ہلو ایبری بان گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوگے اور اسٹر مورننگ کا ٹائم ہے اور میں نے اپنا ولوگ سٹارٹ کر دیا ہے ابھی بس میں ابھی نہ کر آئی ہوں اور نہ کر آنے کے بعد میں ڈال رہی ہوں مشین میں کپڑے اور کپڑے ڈالنے کے بعد پھر میں جاؤں کی اور کام کرنے پوجہ کا کام ناشتے کا کام تو کیا ہوئے گا نا کہ اتنی در تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے مشین میں کپڑے ڈال جائے گے تو کپڑے ہوتے رہے گے اتنی دیر تو بس یہاں پر میں نے مشین میں کپڑے ڈال دی ہو اور اب میں آج گئی ہوں کیچن میں اور کیچن میں آنے سے پہلے میں نے پوجہ کر لی تھی اور اس کے بعد اب میں کر رہی ہاں پر ناشتے کی تیاری تو چنی کی دال کے پناتھے بن رہے آج تو اس کے لئے میں نے دال کو رات کو بھیگو کے رکھ دیا تھا اور یہاں پر کوکر میں میں نے اویل ڈال کے اس میں ڈال دیا تھا جیرہ اور جیرے کے ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیا ہے پوٹا ودنیاں ہلکی نمک میٹ اور اس کے بعد یہ جو میں نے ڈال بھیرا کے رکھی ہے نا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور پانی جو میں نے ڈال میں جو بھگوتے سمیں جو ڈالا تھا نا وہی والا جو پانی ہے وہی ہے اوپر سے ایکسٹرنی ڈالا کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر پانی زیادہ ہو گیا نا پھر دال جو پتلی سی ہو جاتی ہے تو پناہٹے پٹنے کا ڈر رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو تین سیٹی لگا لی تھی تو دال اچھی طرح سے گل لی تھی تو میں نے اس کو نکال لوں گی یہاں پہ ایک بول میں اور اس کو نا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور تھنڈی ہونے کے بعد تب اس کو جو ہے پناہٹوں میں بھرا جائے گا کیونکہ اگر ایک دم گرم گرم ہوئی گی نا تو پناہٹے پڑ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دال لکھا لی ہے بول میں اور جب دال تھنڈی ہو گئی اب میں اس کو اچھی طریقے سے نا تو ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے نا ہر چیز بچوں کے ساپ سے کرنی ہوتی ہے بچے سو رہے تو یہ نہیں کرنا یا بچے اب اٹھ گئے تو اب ہم یہ کر لیتا ہے تو سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے جس کے چھوٹے بچے ان کو بتا ہوگا تو بس یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لی اور دال اچھی طرح سے گلی بھی تھی نا تو آرام سے جو ہے میشر سے ہی کام چل گیا مکسی کی زورت بھی نہیں پڑی تو بس یہاں پہ اب میں پرانٹوں کی تیاری کر رہی ہوں جلدی جلدی پرانٹیں سیکھ لی اور صبح کے ٹیم پہ نا سچ میں آج کل تو مجھے خاص کر اتنی زیادہ جلدی ہوتی ہے کیونکہ آج کل نا یہ ٹائم سے پہلے جانے لگے ہیں جیسے پہلے کیا ہوتا تھا سوہ ساتھ ساڑھے ساکھ تک بھی جاتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ان کو نا جلدی ساعت بھی تک جانا ہی جانا ہوتا ہے تو میں جلدی جلدی کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہوسکے اور جلدی ہو جائے اور کتنی بار تو ایسے ہوتا ہے جیسے میں پرانٹیں بنا رہی نا تاوہ چڑھا ہوا سیکھ گئے مطلب جیسے میرے پرانٹیں اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے بہت لیٹ ہو رہی اب آپ رکھی دو کہ میں آ کے ہی کرلو گا کوئی نہیں تو میں کوئی بڑا بڑا لگتا ہے تو مطلب اچھا لگتا ہے اور صبح کے ٹائمتے تو جب بھی لکھ لے نا مطلب تو کھا کے لکھلنا چاہیے بھوکی پٹنی لکھلنا چاہیے اور ان کا کام تو ویسی ایسا ہے بچوں کو کھلانا ہوتا ہے تو اس میں تو ویسی کھیلتے کھیلتے ویسی بھوک لگ جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں پرانٹیں سیکھ رہی ہوں اور سب سے پہلے جلدی سے پرانٹیں سیکھ کہ ان کو دیدو کی جستے کی جلدی سے یہ کھا لے اور اس کے بعد پھر چلے جائے تو بس یہاں پہ چائے کے لئے پوچھا میں نے تو انہوں نے چائے کے لئے منا کر دیا کہ نہیں لے تو رہی ہے تو اور نا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہاں پہ اوڑ گیا پرانٹیں بناتے بناتے بیچ میں تو ممی کے ساتھ لگاوا ہے وہ یہاں پہ تو بس ان کو دے دیا تھے میں نے ناشتہ اور اس کے باہد تھوڑ دیر بعد میں نے اپنے لے روٹی بنائی تھی اور علو بین کی سبجی بنائی تھی تو بس یہاں پہ میں فریج میں سے لکال جیوں تھوڑی سی دھائی کیونکہ میرے کو آج کل دھائی کھانے کا بڑا شوق ہو رہا ہے بہت اچھی بھی لگنے لگی ہے سردیوں میں تو میں نے بلکل چھوڑ دے کی تھی سردیوں میں تو نہیں کھاتے تھے لیکن اب موسم اچھا ہے تو دھائی کھا لیتے اور ابھی جیسے اچھی گرمیاں سے شروع ہو جائے گی تو ویسے میں گھر پہ ہی جم آتی ہوں مجھے گھر کی دھائی زیادہ اچھی لگتی ہے اور ممی یہاں پہ دے رہی ہے ناشتہ لے جا کے بہن کو اور کل آئی تھی میری بہن تو تب سے جو ہے نا یہی چک کر چل رہا ہے کبھی جو ہے اور یہ بچوں کے ساتھ تو نا سچ میں ٹائن کا پتہ نہیں چلتا ہے تو بس یہاں پہ میں ناشتہ لکال دیا ہے میں نے اور یہ اس کو کوشش کر رہی تھی کرانے کی لیکن نہیں اس کو ناشتہ نہیں کرنا تھا بس وہ کیا ہوتا ہے نا پلیٹ وغیرہ جیسے ہم کھانا لے کے بیٹھتے ہیں نا وہ سوچتا ہے بس کھیلنے کی چیزیں ادھر گرہ ادھر گرہ بس اس کا یہ لگا رہتا ہے تو وہ ناشتہ کر دیا تھا میں نے اس کے بعد کیچن کے سارے کام نپٹا دیا تھے کلین کر دی تھی برطن کا کام ہوتا ہے وہ کر دیا تھا سارا اس کے بعد اتنی دیر کپڑے بھی ہو گئے تھے اور یہ کپڑے لکالنے کے بعد میں نے ایک لوٹ اور ڈال دیا ہے اور اتنی دیر وہ ہو جائے گا اور تب تک یہ کپڑے ڈال دوں گی میں اور آج کل نا گرمی ہے اتنی اچھی ہو گئی ہے نا مطلب بہت اچھی گرمی ہو گئی ہے کپڑے آرام سے سوک جاتے ہیں اور اوپر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ کپڑے میں ڈال دوں گی اور آج نا بلینکٹ وگرہ بھی میں سارے اندر رکھو گی جو بچھا ہوا ہے اس کو بھی دھونا ہے تو آج دو تین بار لگے گی مشین تو کبھی کبھی نا کپڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے ایک ہی لوٹ میں ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں پہ میں نے کپڑے ڈال دیئے تھے اور کپڑے ڈالنے کے بعد میں اپنے روم میں آگئی ہوں تو یہ جتنے بھی بلینکٹ ہے یہ سارے میں نا تیہ کر کے رکھ رہی ہوں اور ان کو میں نے نا واش وگرہ تو کر دیا تھا لیکن نا میں نے کل اس کو جو ہے نا دھوپ خوب اچھی طرح دھوپ دکھا دی تھی کیونکہ جو ہم کپڑے رکھتے ہیں نا تو اس کے پاپا نے بولا چلو اس کو پرانا والا دیتے ہیں یہ خراب ہی ہو رکھا ہے جو میرا سب سے پہلا والا ٹرائپورٹ تھا نا وہ تھا یہ تو اس کو یہی دے رکھا ہے تو یہ اسی میں لگاوا ہے تو بچوں کا کیا ہوتا ہے نا کہ ان کو کوئی بھی چیز دے دو تو ایک ہی چیز میں کئی کئی دیر تک لگے رہتے ہیں تو بس یہ اسی میں ہی لگاوا ہے جب تک لگا رہے گا تب تک لگا رہے گا اور پھر جب یہ کسی چیز سے پور ہو جاتا ہے ایک دم فیک فوک دیتا ہے پھر نہیں چھوٹا اس کو اور یہاں پر دیکھو یہ اس پھر میرے ٹرائپورٹ کے پچھے پڑ گیا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں تو یہ جو میری گود میں ہے یہ ہے میری بہن کی بیٹی ہے اس کا نام ہے پری اور جو میرے ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پری ہوئی تھی اور پری جو ہے نا ابھی لگ بھگ پانچ مہینے کی ہے اور پری نا پورے دس سال بعد ہوئی ہے تو پری ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور سچ میں ہے بھی وہ اتنی پیاری مطلب کوئی اگر اس کو دیکھے گا نا تو مطلب ہر کوئی اس کو پیار کرنے لگا گیا اتنی پیاری اتنی کیوٹ اور اتنی معصوم سی ہے بس اتنی سارے بچے ہی کیوٹ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن میرے کو یہ بہت زیادہ کیوٹ لگتی ہے آپ دیکھنا اور میرے کو کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہماری پری اور نا پری بلکل ہلا نہیں کرتی اتنی اچھی ہے مطلب یش بھی جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جیسے وہ سوک کے اٹھتا تھا تو روتا تھا دوچی ہوتا تھا تو روتا تھا لیکن یہ بلکل نہیں کرتی دیکھو کتنی پیاری ہے تو آپ لوگ مجھے بتانا آپ لوگوں کو کیسی لگی پری اور میرے کو تو بہت اچھی لگتی ہے اور یش کو بھی اتنی اچھی لگتی ہے اور جب سے یہ آئی ہے تو یش کو تو بس اسی کے پاس جو ہے اسی کے روم میں جاتا رہتا ہے اور اس کو گودھی میں لینے کی بھی جت کرتا ہے تو ابھی تو چھوٹا سا ہے ابھی تو لے بھی نہیں پاتا ہے پر یہ ہے ہم تھوڑی سے کوشش کرتے اس کو خوش کرنے کے لیے تو اس کو پاس دیتا ہے پر کیا ہوتا ہے بچوں کا ڈر لگتا ہے کہ جیسے یش ہے ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کچھ مطلب لگانا دے لگنا جائے اس کے تو بس اور یش اور پری کو میں نے ابھی جو ہے دوسرے والے روم میں بھیج دیا تھا اور میں یہاں پہ اپنا کام کر رہی ہوں تو بلینکٹ کے لیے کر رہی ہوں میں جگہ اور کچھ جو میرے گرمی کے کپڑے ہیں ان کو لکا ل رہی ہوں تو گرمی کے کپڑے لکا لوں گی تب جو ہے ان کپڑوں کو رکھنے کی جو ہے یہ جو بلینکٹ ہے ان کو رکھنے کے لیے جو جگہ ہوئی گی تو بس یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہوئی تو میں نے یہ بلینکٹ جو ہے اس کو رکھ دیا ہے اور ابھی تو سردی کے کچھ کپڑے اور بھی ہے جیکٹس تو رکھ دی تھی میں نے لیکن جو اور چھوٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ رکھے ہوئے تو اس کے لیے بھی دھیرے دھیرے جگے کرنے پڑے گی تو گرمی کے کپڑے لکھا لوں گی بھاہر تو تب ہی سپیس ہو پائے گا تو تب پھر رکھ دو گی اندر تو بس اور یہاں پہ جو ہے بس تھوڑا سا میں کام کرتی ہو اور یہاں پھر آ جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ بمی یہاں پہ اور ہوتا بھی ہے بچوں کا جہاں پہ ماں ہوتی ہے نا تو بچے گھومفر کر کے بس وہیں جاتے رہتے ہیں اور میں نے سارا سمان بلینکٹ وگر اندر رکھ دیا تھا کچھ کپڑے باہر بھی لکھال دیئے تھے اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈسٹنگ کر رہی تھی اور بلینکٹ بھی ہٹا دوں گی اور پھر ہٹانے کے بعد اس کو ابھی کے ابھی میں مشین میں ڈال دوں گی دھونے کے لیے تو بس یہاں پہ میں جو بیٹ شیٹ لکا لی تھی اس کو بچھا رہی ہوں اور یہ نا ڈاکڈا کلر کے جو ہوتے ہیں سردیوں میں کپڑے جیسے بلینکٹ وگر ہوتے ہیں تو میرے کو جب گرمی آتے ہیں تو مطلب جیسے تھوڑی سی گرمی شروع ہوئی تو بس یہ من کرتا ہے پھر جلدی سے ہٹا دوں اور یہ بیٹ شیٹ میں نے بچھا ہی اس کو دیکھتی میرے کو مطلب ایک دم من خوش ہو گیا ایک دم جو ہے نا کمرے میں اجالا اجالا سا ہو جاتا ہے لائٹ کپڑوں سے لائٹ بیٹ شیٹ وہ لائٹ کرتے ہیں تو یہ والی جو بیٹ شیٹ ہے نا اور یہ پچھلی بار لی تھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا بہت اچھی لکھ لی یہ بلکل جو ہے نا یہ جو ہے شرنک ہوئی نائس کا کلر گیا اور بہت اچھا ہے اس کا جو کورٹن ہے نا بہت ہی اچھا ہے بھی کس سوفٹ ہے تو یہاں پہ میں نے بیٹ شیٹ بچھا دی ہے اور یہ جو ہے اب تھوڑا حلہ کر رہا تھا تو میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ حلہ مت کر بھئی اور کام کرنے دے کیونکہ ابھی تو میرا بہت سارا کام پڑھا ہے تو بس اس کو ایسی بہلا رہی تھی اس ٹائم نا اس کا کبھی کبھی سونے کا موڑ ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی سو جاتا ہے اور جب نہیں سو پاتا نا وہ تب زیادہ غصہ کرتا ہے تو بس ماں کا کام یپٹا کے میں آگئی تھی اور یہاں پہ نا میں کر رہی ہوں ان کے جو ہے نا فیس پہ لگا رہی ہوں فیس بوس جو یہ میں نے ممارت کا لیا تھا نا جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور یہش یہاں پہ ایسے دیکھ رہے جیسے ممی پتہ نہیں پاپا کے کیا کر رہی ہے اور اتنی دیر تک وہ ایسی دیکھتا رہا دیکھتا رہا تھوڑا سا ڈر سا رہا تھا وہ تو بس دیکھ رہا تھا وہ یہاں پہ اور نا ان کو نا ان چیزوں کا بلکل شوق نہیں ہے اور یہ بچوں کو جیسے کھلاتے ہیں نا دھوپ میں تو ان کی سکن اتنی زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے ان کی سکن میں تو میں ان کو بلکل شوق نہیں ہے اور اس چیز میں بہت آلسی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے لیڈیز کی ہوتی ہے ہم جو آدمی ہوتا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ بیکار کی چیزیں ہوتی ہے ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اور اگر میں کر دیتی ہوں تب یہ بولتا ہے ہاں تم کر دو اور اتنے دن سے کہہ رہی تھی تب یہ کرنی رہی تھی تب میں نے آج کر رہا تو کروا لیا ہلا بری بان ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوگے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑے بارہ بجے ہے تو ابھی میرے کو جانا ہے کھانا بنانے کے لیے تو میں نے سوچا اس سے پہلے آپ لوگ کو اس سے تھوڑی سی کر لیتے ہوں باتیں اور سبح سے سوچ رہی تھی بات کرنی کے پر ٹائم نہیں لگ پا رہا تھا اور آپ کو یہ والا روم تھوڑا سا میسی سا لگ رہا ہوگا فیلا واسا ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایدھر پہ یہ پری سو رہی ہے سو کیا رہی ہے وہ اٹھی گئی ہے وہ میں نے جیسے ویڈیو سٹارٹ کر بس اس کو تھوڑا سا وہ ہلنے لگی اور بچوں کی نین بہت کچھی ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہے وہ اور کل کوئی ویڈیو نہیں گیا پرسو بھی نہیں گیا اور ایک منٹ میں اس کو ٹرائپوٹ کو لگا دیتی سیٹ کر دیتی ہاں تو کل بھی کوئی ویڈیو نہیں گیا اور پرسو بھی نہیں گیا کیونکہ پرسو میری تھوڑی سی تبی ڈھیلی تھی مطلب منسانی کر رہا تھا کسی کسی دن ہوتا ہے کی منسانی کرتا ہے تو بس پرسو میری تبی ڈھیلی تھی اور کل پری اور یہ مطلب میسی سٹر آگئی تھی امرتہ تو پھر اس کے ویڈے پھر منی کرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی گھر پہ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اور جب جیسے ہمارے گھر میں بہت کم آتا ہے کوئی مطلب اتنے زیادہ کوئی نہیں آتا کبھی کبھر موسی آ جاتی ہے یا میری سسٹر آ جاتی بڑی بھالی آ جاتی باقی اور کوئی اتنے پاہ ایکسپائر ہوگے اور بچے بھڑے بچے بھی بڑے وہ لوگ بھی نہیں آتے بس لاسٹ ٹائم جب پاہ ایکسپائر ہوگے تھے وہ لوگ تباہے تھے اس کے بعد سے اور کوئی جیسے کوئی نہیں آتا اور کبھی اچانک سے کچھ کام کرنے کا اور پری آ رہی اور یرش تو سچ میں بہت خوش ہو رہا ہے پری پری ابھی جو ہے ففت منھ میں لگی بھی اور یش دیڑ سال کا ہو گیا تو دونوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں مجھے یہ در لگتا ہے کہ یش کئی اس کو لگانا دے کچھ ہاتھ ہوت نہ 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 دے در لگتا ہے بچوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ابھی جاؤں کی دن کا کھانا بنانا ہے اور آج میں بنا رہی ہوں کڑی بہت دن بعد کڑی کا مہورت لکھلا ہے اور سیسٹر آرکھ اس کو بھی کڑی بہت پسند ہے تو میں نے چلو کڑی بنا دیتے اور کیا ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے تو یہ سب چیزیں بن جاتی اور بناتے پر کیا ہے کہ کوئی آجاتا ہے تو اس بہنے ہمیں بھی اچھا کھانا مل جاتا ہے تو بس ابھی جاؤں کی میں دن کے کھانے کی تیاری کرنی ہے اور میرے کو نا hair wash بھی کڑنا تھا اپنا لیکن hair wash کا ٹائم بھی رہا اور اتنے جیادہ ھائیلی ہو رہے میرے سنائے کی جو کلر لگاتے ہیں ان کے بال اور جیادہ وائٹ ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا ہو جو chemical free ہو یا کم سے کم chemical ہو اور long time تک use کر سکے ماتھ اچھا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر بتانا اگر آپ لوگوں کو بتا ہو کچھ تو بس ابھی جاتی ہو دن کے کھانے کی کڑنی ہے تیاری اور کڑی بناو کی ممی بھی help کرے گی میری اور یاش ابھی تھوڑا سا اپنے پاپا کے دن کے کھانے کی ہو رہی تیاری تو آج بن رہی ہے کڑی اور کڑی میری فیوریٹ ہے کس کس کڑی فیوریٹ ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آج کڑی بنے گی پالک کی پکوڑی کی تو پالک کی پکوڑی کی کڑی ضرور ٹرائے کرنا بہت تیسٹ ہی لگتی ہے تو سیمپل سی یہ ہے کوئی چاہتا کچھ اس میں سپیشل نہیں کرنا پالک میرے پاس پڑا ہی تھا تو بس میں تھوڑا سا پالک لیا ہے لگ بگ جو ایک پلیٹ جو آپ پلیٹ کے قریب لیا ہے تو آپ اپنی کوئنٹریٹی کے حساب سے لے سکتے تو یہاں پہ میں نے پکوڑی کا بیٹر پہلے پورا ریڈی کر لیا اس کے بعد پالک اور پکوڑی چبی میں بناتی ہوں اجوین اور جو کھانے والا سوڑا ہوتا ہوتا ہے وہ ضرور ڈالتی باقی اس کے لائوہ بیسک سے مسالے ہوتا ہے کھٹاوہ دھنیا تھوڑی سی حل دی ہو گئی میرچ ہو گئی وہ ڈال دی تو یہاں پہ تیل کو میں گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور سرسو پہلے ہمارے تھوڑی سی کھائی جاتی ہے تو اس لئے تھوڑی سی نے اپ کھٹ زیادہ بنائی ہے تو بس یہاں پہ میں نے ایک لٹ کر لیا تھا اس کے بعد دوسرا بھی کر لیا ہے اور دو بار میں ہو جاتی ہے پکوڑی سا 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 مجھے آتا تو بس پکوڑیاں ساری میں نے نکال لی تھی اور اس کے باد یہاں پہ میں نے بیسن کو گھوڑ لیا تھا اور اس ہی کو جو اس میں ڈال دی تھی میں فٹی ہوئی دھائی تو کچھ لوگ دھائی بناتے کڑی اور کچھ مٹھے کی بناتے تو مٹھا بھی نہیں مل رہ تھا اس ٹی پہ تو میں نے دھائی کی بنا لی تھی اور اس کے باد جو ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اس کو کیونکہ کڑائی میں جیادہ بنے گی تو بہار آجائے گی تو کوکر میں ڈال دی سوکھے مسالے سوکھے مسالے سوکھے پدھنیا اور حلدی نمک اور مرچ سمپل وہ ڈالے اس کے بعد اس کو چلاتے رہوں کی اور یہ میں بس تھوڑی دیر تک میں چلاتی رہی اس کے بعد آگیا ہے خدہ اب کیا کروگی اس آنچ کو کردوگی میں کم اب یہ پکتی رہی اور ٹائم دیکھ کے پکاتے ہم 20-25 منٹ تک ضرور پکاتے اس کو بس یہاں پہ میری گھڑی میں آگیا خدہ اس کو مندی مندی آج میں پکنے دے گے اور دوسری گیس میں چاول چڑھا رکھ اور آج کل چاول ہم بناتے جیسے کبھی کبھ باری بنتے بہت کم تو مانڈ والے بناتے مانڈ لکال کے نا تو اس سے جیدہ نقصان نہیں دیتے چاول اور تو یہاں پہ کھانا ہو گیا ہے ریڈی اور چاول ہے اور کڑی ہے تو آج یہ آپ بھی کھالے جو اور سچ میں کڑی بہت تیسٹی بنی تی بہت زیادہ تیسٹی تو مجھے کمنٹ کر بتانا آج کا vlog کیسا لگ اور اگر اچھا لگ تو پلیز ایک لائک ضرور کر دینا تو چلیے ملے گی پھر کل